اللہم کل ولیقل عجت من الحسن علیہ السلام سلوات قالے اے والا بی فی حضی ساوت وفی کل سات من ساوت لیل ونہار ولی وحافظ وقائد وناصر ودلیل وائنن اتاوت اس کی نہور زبت اوون وطمت او فی حاوت طویلہ اللہم صلی اللہ محمد یو علی محمد یا مولتی یا سید توغی سینی یا مولتی یا سید توغی سینی اللہم صلی اللہ محمد یو علی محمد سارے سبان حسین باز شادی عظمت مل کے سلوات قڑھو میرے چیمیں آقا فرمینن جڑ بندہ چاندے میرے گھرنا تے رامتہ نزول ہوئے اولاد نیک ہوئے رزقی چیز آفہ ہوئے او بندہ سا چوڑندی ذات تے کھلے چہرے نال اچھے آواز نال سلوات پڑھے وطنہ لہو نراز نوو شیع سنی اباب صدات غیر صدات مجمع تشریف فرمائے خالق کہنات دی ملک جی کوئی بھی عبادت ہوئے اتنے تک شروع نہیں کیتی ویندی جتنے تک اگلیاں صفحہ مکمل نہ ہوئے جی نراز نوو نیاز حسینی میں بیٹھی جاتے تھوڑا تھوڑا گیا آوے سو جیڑے زدار آسے نو پچھا مالا باس ہے تو سمجھ سیئے تھوڑے جیئے مہربانی کے چلو مالک تو قوز دہ رکھے نعرے تقویر خالق اکبر دنام بلندہ بلندہ وازن الملکی بولو نعرے تقویر نعرے رسالت جی میں سیداد باب دنام بلندہ بلندہ وازن الملکی بولو نعرے رسالت نعرے حیدری جی میں اس نے ان بادشاہ دباب دنام بلندے سارے سے باندھوے حت بلند کر کے ملکی نعرے حیدری مجلس پاک دی کبولیت وسط سلوات پڑھو ماشاءاللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ 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 حکیم اللہ مطیم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ اللہ تھوڑے کا آواز ہو دو اللہ 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 بسم اللہ اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم قولہ نبی اعظمہ خطابہ معتقن ہے یا فاطمہ تو قلبی بطولی عظمت سلوہ کوئی لمبی چھوڑی گفتگو نہیں میرے باپ میرے باپ دی جگہ باپ آن شاہ جی ممبر تشریف فرمائی میرے وطنیں میرے گھاریں ہارزاک کربانیں لیے حیثیتنا لحاظر ہے خان جی میں تھوڑے وقت اچھ مکمل مجلس بڑھنا چاہنا میں چند لمبے اس مخدرہ مخدومہ بی بی دی شان بیان کرنا چاہنا جس بی بی دے باپ دنا ہے محمد مصطفیٰ وہ بندہ زبان حلاوے جیڑا بندہ زبان رکھتے ہیں تھوڑے جی میرے نال مزاج ملے سو میں جتنی دیر پڑھنے میں ہی میں پڑھنے آشمی صاحب آو جی جی میں نماز ہی نماز پڑھ دے ملے جی چلو جی نم بندہ آج جن تک سار حلاوے تے زبان نہیں حلای چاچا جی خان جی میں تھو آسان کر کے آقا بھئی عمران جس بی بی دی امان دنا ہے ملیقت الارغ بندہ مجلس ہی چاہیا بیٹھے دلی چوڑن دی محبت رکھ دے تے آج جن تک بھی سار بیٹھا حلاوے بس تھی کھوکنا لیا میں اس تو آسان کر کے آقا کہ بھئی جن پورا مجمع ہو جی میرے نالی ستر تے بول پوے یاد رکھے میرے شیعہ سنی بھائیو جس بی بی دے سر تاج دنا ہے علی ان مرتضاء اے حد حضری حسین علمہ سوے نے حد کسے دے کے محتاج نہ ہوئے توجہ ہی نا سارے سے باندی زمال ایک سی اتری بھی بابا تھانیا ہی آتی ہے بابا توجہ ہی نا سارے سے باندی چلو بابا جی اے سونا بول پہ تو میں ایک سونا کر کے لاؤز آخر نہ چاہنا چاہتا جی اتنے قدیمی ازدار جڑہ بندہ تاریخ سونا کے بولنے دا دیئے چلو ان چاکھا جیس بی بی دے بیٹا دنا ہے حسنین شریفین کیڑا بندے باب کی فیض جڑہ دے صبح دہائیں تے اجہ تک میں ذکر علی تے ذکر سیدہ دے ویچ میں علی علی نہیں کی تے گلی آد رکھے وطن علیہ تے کو چوبتے نازے میں کو نجف دے والی دی اطاعتے نازے خاندی علی جیسے سردار دی موجود کی دیوچ بابا جی جس مستور کو ملک دی قرآن بطولہ کے شریعت دی زبانی چو کو زہرہ آدھے فانیاں زندگی اندر آز ہوئے فانیاں زندگی اندر آز ہے مالک وزرک وہ جو ہے نا صحیح شریعت دی زبانی چو کون سیدہ دے کون سیدہ بھئی جنب کیا مقام اتا کی پہ چلو جڑے بندے قدیمی ازدار بیٹھے ہو جڑے لفظان دے قدردان لوگ بیٹھے ہیں ملک زفر چلو حج سے بھی تمہیں سونا کر کلاوزہ کھا کہ او بندے بھی میرے نال ملانگ جی نے جس بی بی دی آمین تھے چاچہ جی جس بی بی دی خان دی آمین تھے اللہ محمد دی دعا فوراں تو پہلے قبول کرے اوکو بطول آدھے میں توجہ کرے سنیا دوستے چلو جڑا بندے میرے سامنے ملک جی قدیمی نمازی ازدار نمازی مجمع تشریف فرمائے تو آکو چوپتے نازے اسی میں کو بھین بھیرا دی اتا آتے نازے کی تو وڈی ستر فضیلت دی باؤ جی میری زاکریچ ہو سکدے نہ ہوئے جی تین قدر نہ کیتی تم ملکیچ باؤ جی لاؤز دی قدر کسے نہیں کرنی خان جی چلو اس تو سونا کر کہا کھا جس بھی بھی دی تصویح بھئی جا نمازی دی نماز کو درجہ قبولیت تک پہنچا دے وہ کوئی سیدہ دے اے ہاتھ کسے دے کہ محتاج نہ ہوئے اے ہاتھ ذریعے حسین نہ لمس ہوئے ہاں قدا کر رہی تا ہے باؤ جی ٹھارے مجمع میں تو سمجھے باؤ جی میں سمجھے جو ہو سکتے تھکے بڑھ جو صبح تھی مجلے شروع ہے لگتے مجلس بھی ہون شروع ہوئیے بھیجا کون سیدہ کائناتی یاد رکھے میرے وطنہ لیو کائناتی پہلی بیٹی جناب سیدہ بھئی جان جیڑی چچا جی اپنے باپ دے ظہور دا سبب بڑھئے بزرگو دعا فرماؤنی ہے چاند بنا بھئی جان کاندہ لے جیتنے بیٹھے ہو جیتنے بیٹھے ہو ٹھیک بیٹھے تھوڑے جی میرے نالمزاج ملے سو چاند بنا زبان نہ لائیے چاند بنا سجے کھبے ریٹھے پریشان ہو گئے کہ خلام باس بلوچ چاندے اللہ ممبر تے کھڑ کے لاؤڑ سو پی کرتے شیعہ سننیں دے مجمیچ باو جی اچھے آواز نال بھئی جان ملک جیادہ کھڑے کائناتی پہلی دیئے جناب سیدہ جیڑی بھئی جان اپنے باپ دے ظہور دا سبب بڑھئے میں آپ کو نہیں پی آدھا گنگئی بلے سنتو تا زبان رکھ رہے حدیثِ قدسی ہے اللہ فرمارے اے محمد تے کو خالق نہ کرا ہاتھا کائناتی کوئی شئے نہ بڑا وہا بولیں یار بولیں جے کو اللہ زبان عطا کی تھی ہو بندہ بولے پھر اللہ فرمارے اے میرا حبیب تم فخر نہ کریں اگر میں اللہ علی کو خالق نہ کر رہا تے محمد کو خالق نہ کر رہا پورا مجمع تھوڑا اٹھی کے باپ جی داد ریوے نہ حشوی سے داد دا وزن تھوڑے ہی کے لفظ دا وزن زیادے پھر اللہ فرمارے یا علی تم بھی فخر نہ کریں اگر میں اللہ اپنی کنی سیدہ کو خالق نہ کر دا نہ تے علی کو خالق رہا نہ میں محمد کو خالق کر رہا طبیعت خبرات نہیں گئے مالک سیعت نے بے باو جائے مالک تھوڑے زندگی دراز فرماؤ تاریخ نصمہ دویچ بھئی جانا گلوکھی کر کھڑا تاریخ نصمہ دویچہ چاہتی پہلی مستور بھئی جانا بھدر کو میرے پاس سے دیکھائے نراز میں پہلی مستور جناب سیدہ جیڑی اپنے شوہر دے برابر رہے نتلائی چال رہی ہے پوری دنیا کو چیلنج کر کے آخرے ہاں کوئی بندہ ثابت کر کے لکھاوے جی تھا میاں تے بیوی برابر ہوں میں نہیں ہو سکرے کائنات پہلا رشتے علی اور بطول جی تھا میاں تے بیوی برابر ہیں اوہ کون بی بی ہوہے جناب بطول جی میں سوزی زاکرہ دے نا میرے کسیدے دا جھوک مصر ہے تے بھائی جان میری مضمون دی یہ جڑی ستر ہے نا میں کوئی پوری ذاکری چوئے لفظ اتنا پیارے میں کوئی اللہ پر رہتا کرے جی تھا حسین دا ذکر ہووے میں وانی کے حسین دی ماں دی فضیلہ دی ستر دنیا دی ہر جگہ دے پڑھا تے نوکر دے ہاں کی ہر ازادار دعا کرے کتنے ملے سو دے کتنے چپرا سو میرے شیعہ سنی بھائیو خان دی قرآن اس مستور کو بطولہ دیں جس بی بی کو اللہ دی عبادت کرن کی تے وزودی ضرورت نہ ہووے تیڑا چپ رہ گیا ساری زندگی چپ رہ ویسی ساری زندگی مالک آباد مالک آباد رکھے میرے بھیراؤں ساری حیات کے زندگی درازت طبیعت گھبرات نہیں گئی راضی تو بیٹھو نہ سی ایک نہیں جڑبندہ تاریخ سن کے براند چاچا جی ایک نہیں جناب سیدہ مسنہ تے بیٹھے رسول خدا دی ایک بیوی ایک ازواج ایک حرم خان دی اے ایمیں مسنہ دے سامنے آکے نہ بھائی جن بہ گئی ہے تو وہ ایک کے پر فرمیں دی سیدہ تے کو پتہ ہے اللہ نے محمد دیا بیویاں دی شانچ قرآن اچ آیت نازل کی تی ہے ایسے کہ محمد مصطفی دیا بیویاں محمد مصطفی دیا امت دیا ما واہن تے چپ کی تی ہے بطول دے چہرے تے جلال ہے کونہ دے جو کچھی دی دی گے روکی ہے لیکن پڑھا بطول دی فضیلت مومن چپ رہوے دلی چونہ دی محبت ہوئے میرے شیعہ سنی بھائیو چلو سونا پہ سن دیو تمہیں سونا کر کے لاؤت سترہ اپنی کچھی دے وچ کیوں نہ آکھا بس دی کھوک رہا لیا انہوں بطول دے چہرے تے جلال ہے بھئی عمران یا انہوں اللہ دی کلی رحمت مسجد نبوی دے وچ خطبہ مکمل کر کے چاہ جا جی ممبر چھوڑے کائنات دے آدم و آلم دا نبی خراما خراما ٹردے ہوئے دہلیز سید آتے ہیں بھائی جان سجے ہاتھنال آیت تطہیر پڑھ کے سجے ہاتھنال بزرگو دستک دے کے بھائی جان اچھے آواز نار پیادے ہیں بیٹا سیدہ اجازت ہے میں محمد اندر آمان بولا کر یار بولا کر دے اللہ زبان اتا کی تھی حق کی ادا کر دیتے بیٹا سیدہ اجازت ہے مالک جنہی اندر آز فرما میں اندر آمان یہ سیدہ نکنیز جناب فیضہ سر نے بھیجن اے انہیں دروازہ کھن لیا ہو سکتے ہیں تو وڈی ستر میری زاکری چنہ ہوئے تو نہ بولیں تو تیرے اپنے مقدر دی بات انہوں دروازہ کھلے سہیں انہوں شام سے نبوت اہنگان تطہیری تلو ہوئے جیڑے لفظہ دے قدردان لوگ بیٹھن بھیجان شام سے نبوت اہنگان تطہیری تلو ہوئے شرم و عیادی ملکہ سین مسنتوں باب محمد مصطفیٰ دے استقبال کی تے اٹھیے اللہ دے کلی رحمت قریب ہے تطہیر علی چادر تے بوسہ دیتے تے نبی مسکر آکھے بھیجان پہ اہنگان بیٹھا سیدہ چہرے تے جلال کیوں ہے آج یہ باب جان آج تھا ایک بیوی میرے کول آکھے باب جی آکھے بطولتے کو پتہے اللہ نے محمد مصطفیٰ دیاں بیویاں دی شانچ قرآنچ آیت نازل کی تی ہے کہ محمد دیاں بیویاں محمد مصطفیٰ دیاں امت دیاں ماں واہن کتنے ملے سو جاں کتنے چپرہ سو پورا پنڈال ملک زفر تھوڑ اٹھی کے داد روے داد دوزن تھوڑے باو جی ہکے ستر دوزن زیادے نبی مسکر آکھے پیدن بیٹا سیدہ پریشان نہ ہو سچ سنی لیکن ایک گل بابے دی تو سم یاد رکھو بابا جان کیڑی گل یاد رکھا نبی دھید سارچم کے خانجی مسکر آکھے پیدن بیٹا سیدہ یاد رکھ میں محمد دیا بیویاں میں محمد مصطفیٰ دیا امت دیا ماما یا فاطمہ تو انت ام ابیہا فاطمہ تو میں محمد دیوی مائے اے آباد رہنے حد کسے دے کہ مہتاد نہ ہو زمانہ سیدہ دی عزت یزمت پہچان منجے ہا تو حسین دی چار سالہ دی دھی ماں سوماں کلی شام نسمے ہا رونا تیرے واسی چھ نہیں بیت نوکر آبا بلا خوری آکھا مالک سی اترے وے میں نوکر آبا پڑھنا کچھ اور چاہنا ہم لیکن بھائی دا حکمی ساکو حسین دی اس دھید مسائب سنا جہن دی عمر تھوڑی یہی دوکھ ڈھے رہے حسین دی خام مچ راجی کے رونا کر رونا تیرے واسی چھ نہیں ہے تیرے واسی چھ ہے اتنی کریں کہ نال علی مومن دی آکھ تیری ہے دی گواہ بن جاوے وستی کھوکنال علیہ میں حسین دی اس دھید ناچ ہے یہی دی کربلا تو لے کے شام تک ستی کوئے نہیں اتنے سے بے اولاد بیٹھے ہونا تیرا حق بڑھن دا کیا غلام عباس چار سال دے تا بچے گھر ایچ بھیجن ہر کہیں تو پہلے ساموے دن نوکر اچھا چل ہاتھ نہیں بڑھنے تو آرین جائیان دے پر دے سلامت ہوویں اے حسین دی ما سوما مظلومہ زخمی کا نالی دھی کربلا تو لے کے شام تک واؤ جی ستی کیوں نہیں باوزو کرنا کبر حسین تے ہاتھ رکھے پیادا بستی کوکران لیا تیرے روانوان کی تے جوٹ بولا شبیر دزا کرنا ہوا جت سجاد سائی کر دیا ما سوما نہ باندھی ای نہ سمدھی ای بھیرا سجاد کو لگیا ویہا داڑی چومکیا کہا سجاد جی ما سوما آدھی سجاد آن دے وین دے کلو پچھے کہیں میدے بابے کو کفن پوائے یا کوئے نا مرحبا 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 اوہے کر کے روانا لے ازادہ نوکن بابا لکھور یا کھا مالک سیت دے وے کہیں میرے بابے کو کفن پوائے یا کوئے نا میں کسے دا پتران کسے دا برانج اتنے سیدوں نا میں تھوڑی کنیز دا پتران کو جہلی غریب ہووے نا باوزی بزرگو بھری جوانی چاہے غلام آباز بی بی کیوں نہیں سمدھی بابے رسینہ لے ازادہ رہے گا لوکی کی تیاد غلام آباز کی میں سمیہا جڑی جو پیو دے سینے بغیر سمدھی نہیں جندے سینے تے سمنہ اوہ کربلا ٹک گیا مرحبا 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 کیا روحانیت ہے مجلسی لیک رہے ہیں ہر آخی بادہ تیچ مصروف ہے اوکڑای نتھکڑا لی قوم اتنی دیر تا بندہ آپ پڑے اندھے جنازی انتے نہیں روندہ کو جہلی غریب ہووے نا چاچا جی خان جی بھری جوانیت بھیجان کسے دا گے ہاتھ نہیں بندہ میں ہاتھ بن کے پورے مجمع دی منت پی کردہ تے کو حسین دی دھی دے دکھانگا باستہ ہے آج مجلسی جواد کر کے جا آج دے بعد کڈائیں بھول کے چھوٹے بچے کو موہتے نہ مارے کچھی آلیا کہنات اچھ ڈھیک بچے نجی نن دے وارس موجودن بھئی جان اگر کسے وارس آلے بچے کو کان جی بھئی جان کوئی مارے نہ جدہ مار کے تھک سے دیرے پاسے وے کے اگزی مار گی دینا ان روکی تھائیں میں اپنے وارس کو صدی آوا خدا نہ کرے خدا نہ کرے وطھا نہ لیا کڈائیں بھول کے جا جا جی کڈائیں بھئی جان کوئی یتیم کو مارے نہ سار جھوکا کے بھدر کو دھانی رونی اکھی دی کسا میں ہی کا گال کر کے آدھے راج راج مار جے چھوڑا وڑا آؤ کباری سامگیے لایا قرآن میرے سار دے رکھا کربلا دلے کے شام دک جتہ شمردہ دلہ کے حسین دی دھیمہ سومہ کو مارے رو رو کے آدھے ظالم جی میں مار رہی آج میرا غازی ہوئے مرحبا مرحبا میں نوکر بزرگو پھر یہ جائیں یہاں دے پر دے سلامت ہوئے ایڈی زیفی سونی ہے نوکرہ ہوئے رہا لکھ وریا کھا آج جی میں مار رہی میرا غازی ہو بہا عزدارو شام دے ویچ زندانو ملہ شام دے ویچ زندہ بابے جی کو زیادہ انتظار نہ کرا وہاں مہین دے قریب ہاں زندانو ملہ جن دی چاد کوئے نہیں آخری رات حسین باد سہادی دھی دی وطن علیہ اتنی رنی ہے بابے دے غامج کہ سرزمین شام حل گئی ہے شام صرف نہیں علی یزید دہ تختہ لے آئے تڑیب کے اٹھے آئے قریب آکے آدھے تہر کیا شام اچھ قیامت نہیں آگئی تہر آدھے ظالمہ قیامت تو گھٹ نہیں جتنا جلدی ہو سکتی نہ حسین دہ سرزندان بھیجوا آدھے تہر اچھار دے نال شام بچ دیئے آدھے ظالمہ تے کو نہیں پتا این غریب دہک دیئے ہے نکل جا سیجے میری ویس سمجھا گی دی آدھے ظالمہ میں دا پا رہا ہوں دے جڑا رات ڈھل دیئے نا بچی دے وین بلان دونے سندوق دا در کھل دے ای غریب دہ سار ان پر واس کر دے مکان دی چھت دے نال ونی لگ دے زندان دو مو کر کے کٹیاں رگاں چوازندی میری آلیا بھین میری دھی ماں سوماں کو کہیں روایا ہے یار مسائب منت دا نا نوکر بھاو نوکر امیر لکھوری آکھا مسائب دل دے درد دا نا ہے تکر چھوڑو کیوں شرم آکھے بیٹھے رون دے او کچھی آلیا آدھے جلدی کر سار لے جا اس رات روانہ لے کہے دینو آکھ اکھ حاکم پی آدھے بھین کو آکھ باب دہ ساری آج دے بعد رووے نہیں چلو جیتنے بزرگ بیٹھے نا تو انہیں رونیاں کھین دی کہ زمیں باو جی ایک بزرگ اندلاوز میرے سامنے آگے مقدمین پڑھ دے رہا دے شیعو عجیب مقدر پیو تے دھی دا جیڈا محرم کو دھی فوجا چوکیاں گزر کے پیو کو ملن گئی ہے تب بابے دی مک گئی ہے آج زندان اچ بابا ملن ہے تا دھی ماں سوما دی مک گئی ہے مرحبا 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 ازادارو سار چاکے باو جی میں نوکر لکھور یکا نراز نہیں ہونا دامنے وقت جنگو جیش نہیں زندان دے دارتے آکے حقل مار کیا دے قیدی حاکم بابے دسار ری تی ازادارو آکا سجا دی رات و دیئے سپائی ویک کے کھڑا دے قیدی حاکم پیا دے بین کو آکھ بابے دسار ری آج دے بعد رووے نہیں تیری حی نکلیے میں لو سمجھا گدہ تنہائچ بہ کے رومان وستیو ہکو لاؤز کافی ہے وطنالیا کا سجا دی رات و دیئے اے انہ زندان سلاخہ بکڑی ہیں تی رات رو کے کھڑیا دن سپائی حاکم قوان کے آکھ میں امام اوکے واد دے نال پیا دا آج دے بعد نا ہو سی نا رو سی ازادارو تریوی سال دے زیف پتر نے کچھیا لیا ستونجا سال دے بڑھڑے پیو دا سار بابا جی اے انہ کڑیاں اللہ حتھان تے چاہے اتھ ایم جی تے چار سالان دی ماسومہ بھین ملک جی مٹی تے ستیو یہی خان جی قریب آکے رات رو کے کھڑیا دن ماسومہ ماسومہ جاگ بابا ملن آیا ہی حگر مار گیا دیا سجاد تیری منت گرنیاں میں مٹی تے زمنیاں میں کو بابے دا سار دے چھوٹی اولاد آلیا تیری آئے نکلیا ہاتھ بن گیا دیا سجاد میں بابے دا ادھار لہنیاں کچھیا لیا تے مار نہیں ہو جنا حگر مار گیا دن ماسومہ کڑا ادھار سجادی رو رو کے بیٹیا دیا سجاد جدہ مدینہ وسط حاضر بابا سفر ونیاں بابا سلیاں میں بابے کو ملنا ناواں میں دا بابا بیٹھو گیا میں دا بابا سمویں دا بھائیو دا کیا دا ماسومہ آہاں آہاں میں کوہان اللہ آوازان دیا بابا سیلے دے زمویں دا مہاں میرے سار دے بھائیو دا بھائیو حگر مار گیا دن مصومہ میری تھکاوٹ دور ہو گئی ہے بابا کی فیشہ دینوں کر سمن کے ماں فیر ہے رو رو گیا دیا سجاد آپ انسا بنا لزا کار بلا دلے کے شام دھاگا ترائے مقامی ہو جائیں جی تھا میں کو گھوڑیا لال بھجایا نے ہوا آزانیا میں جے پیرانیا جلیا بھائی گئی ہے میں مٹی دے سمنیا صدقے ہیں صدقے ہیں میں ناکھر وابا لکھور یکھاں جیڑا زہدار جتک نہیں رونا چھولی ودھا جیڑا زہدار جتک نہیں رونا مین تیرے حوالے کرے نہ دیا سجاد آج شامی ج میں تھک گئیاں میں کو بابے دسار دے چاچا جی توانیا رونی اکھینڈی قسمیں باؤ جی اے ریویت پڑھن تو پہلے میں دعا مگدران دعا منگی کار بھائی جان شالہ کی سیدی دی دی جھولی جی پیو دا کھٹے ہو یا سارنا بھائی جان دیا تا پیو دا زخم نہیں دیکھ سک دیا لے جانے مزو ماں بابے دسار کی وینی دے مٹی دا سام گئے کچھی آ لیا انج زخمیاں تا پیو دسار دو و دھائر پہلا وین کر کیا دیا آو مہت گھریب بابا دو جوین کر کیا دیا آو مہت بھج دے کھوڑ تولانا لبابا تیری آئے نکلیا دی دیا تا پیو دا کھٹے ہو یا سار رہے بھائی جان چھوڑی جی مدد کرے سجی اتنا رو مال ہٹے دیا روین بیو دے سار دکی دین پہلا میں اینکار کیا دیو جبریل دے پرانتے سمنالا بابا اکھی کولے آتے دے قاتلانی اندھیا نرم بسرانتے سمنیا حوازان دیے بابا آو میں پتھران دے تکیے بڑا حوازان دیے بابا نسجے زب زگریان آنکھ بے صدقے صدقے مالک سیتریوے بابا جی شالہ دنیا دے کسے غامی چنر او میں نو کھرم اگلوین کر کے بیادیا جنت دیا پشاگا پاونالا بابا اکھی کولے آتے دے قاتلانی اندھیا نرے شام دلی بات بابا میڈا او کمیزے جا کشاں میں غریبا آگ لگی آئی چلو زنگی تو کوئی پتہ نہیں جڑا زدہ اور جہاں تک نہیں رونا چاچا جی میں اتنے مین بھائی جن خداوں نے کی دے چلو زدہ رن دی محبت کوئے کے میرے بھائیاں دی سال دی ازرہ دے میں کنجو ست کی اکھرا جتنے دھی اندھے پیکے بیٹھے ہو یا بین اندھے بھیرا پردے دے اندر میری اممہ واتے بین اندھے حصے دی ستہ رے کچھیا لیا دھیوں کو پیکن دیے دیتیوں یا چیزاں بڑیاں پیار یہوں دیے اگل مار کیا دیوں میرے سن بابا نوکنے زدہ قرآن پڑھنال بابا اکھی کو لیا جڑے عید دین دور بھائے ہانیاں شام غریب ہے جے ظلم دینا علا دور لہایاں نیاں آدھیے بابا کھنڈے پندر آئے گئے میرے دور لہے گئے آدھیے بابا جا تک کرنا جراد نہیں رکھ دی صدقے صدقے نوکنہ ویران ناکھواریا کھا ناکھواریا کھا بلہ ہوئے اگلہ مین کر کے بھائی آدھیے بابا پیوان دے بدلے پتران تو گھنی دین بابا دھیاں کو تکھوئے لی مردہ آدھیے بابا میری امراوی بے بابا میں کو وکر اٹھتے بلایا ہارے اگلہ مین کر کے آدھیے بابا جاں دے کھل پانی منگا اوہ مرندہ ہے اگلہ مین کر کے آدھیے بابا تیڑی ماں سیاد آدھیاں ترے پس لیا تروٹیا ہے آدھیے بابا تیڑی کسا میں مریا پس لیا پانی پانی ہو گئی ہے اگلہ مین کر کے آدھیے بابا ساکھونا دیواران دے نال بلہندے ہے بابا جنہ دیواران دے ڈھاندہ خطرہ ہوندہ بابا جنہ دے کھڑاں کبر حسین تے ہاتھ رکھی گڑا اللہم کو گواب بڑا کے پیا دا خاندی بھائی جان جتنے قدیمی ازادار بیٹھے ہو میری ستار نہیں آدھی ٹی وی چینل تے ملانگ جیویں ہی کا آلے میں دین حسین دی تھی دمین پڑے پورا مجمع جتنے بیٹھے ہو یا کھڑو تے ہو میکو بول کے جواب دے ہو جی میں انہوین پڑے آج پڑھا چا سارا مجمع بولے بھائی جان ہے اجازت پڑھا چا کرے سو ماتم جی تنے ہاتھ رکھ دے ہو اوپے پڑھ دے انشیو اوپے پڑھ دے سار کچھ آجا دی ہاں لے حکر مار کیا دی اوہ مہر نبوت سوار ورال بابا اکھی کھولیا تیرے بعد جیڑا زالیا چیسا ہاتھ نال میں کتا مچے مریندہا آدھی بابا اندے ہاتھ جلوے دی مندری ہائی آدھی تیری قسمیں میری آنکھتیں لگ دی رہی آدھی بابا میری دید مک گئی میں بٹھڑی ہوں آدھی بابا میری کھمر جھوک گئی حواز آجا دی بابا میری سار دوال سفے حسین دی آواز آجا دی مصوم بابی دے بعد کی میں ودی لپ دی کچھ آلے آ دی بابا مینا اند سیندی میری گوا کول پچھلے خاندی گوا اند نام بھائی دن حسین باو جی کہلے سجد دینا کہلے کھبے آ دی بابا سجے کھبے نہ دے سیادہ دے معصومہ کہن دے کول پچھا آدھی اکہ کھول دے میں ڈوڑے کر رکھ سار گوا ہی ندھی تیری دے گیرے شام یا زلا ماں کا ماں پہلے دور لہے وات چاہ درہ لٹی آؤ وات خیمیں آنہ جلایا جتنے ہاتھ رکھ دیو سارے سار دا مدہ پی بی لو کے عدیے ویچ سفران دے آیا اٹھ بھیڑ تیری دے انہاں گھوڑ یا نا سا چکین دے آواز تھوڑے کھوڑا چھوڑ حق بن دا بھائی جان چھوڑ ڈیما لیکن نئی جس وین دا بھائیوں حکم نیتے جس وین نال بابا جی ساری دھرتی کو پیار ہے حسین دی دی دنیا تو ٹور گئے وطن آلیا سجاد بھین کو سوڑا کفن پوائے بولو بھائی جان کفن ہا سارا مجمع بولے بولو کفن ہا ہر ازدار ماتم کر کیا دے نئی خلام بھائی کفن ہوا جیڑا رول مئی دا میل چھولا وطن آلیا کہنا دی پہلا جنازے جے خوچہ بھنا لگے دیے مید بھی کہ دیے اے ان کڑیاں لے ہتھان دے قدیمی ازدار و مجلس دی زینا تو لوگ بچے ہو چاچا جی اے ان رسیاں لے بھین دا مید چاہے سجاد زندانی چھو پہلا قدم شام دی گلی چھ رکھے شامی ہاس کیا دینا کہے دی رات کیوں ود گئی جیڑا چاچا جی توانی رونی اقینی قسم ہے جیڑا آکا سجاد جواب نیتے ود پڑا کرے سو سارا ماتم بھائی جان سجاد دی رات ود ہیے تیروں اوروں کے کھڑیا دینا میں کون لوگا سجاد آدھنا میں موئی ہوئی بھین چاہی آنا سارا مجمع سار دماتا رات رو کے آدھن اے گھنڈھڑی نہیں جنازہ ہے میں ہان دینا سجاد دمین مکہ چاہ جدی نوکرہ حجمی سیب لکھوری خمباؤ کی فیشہ دی نہ راز نہیں ہوں نہ گلویں سنو انہم پرداشت نہیں کرنا ترے شامنی اور دا قریب ہیں خمباؤ کی فیشہ دی خمباؤ کی فیشہ دی خمباؤ کی فیشہ دی سجاد آدھنا میں گھریب دی بھینے آدھنا ہی کھواری میتو کپڑا ہٹا تائم مارنی ونجنہ سا تیری بھین دا چہرہ دے دیا چاچا جی اورت کپڑا ہٹائے ایو جیاں منظر ریٹھے بھائی جان عورت موتے باتم گھر کیا دیا قیدی کیوں جیاں بھرائیں جیڑا بھین کو نوک فانی نہیں پواس گیا تاریہائے نکلیے جوانی من سجادی رات ودھیے رات روک کھڑیا دین مصافر میں اوہ مدینے دا مہتے ایتالے غریبی ہے کیڑی گال کا فان دی جھا پڑھائیں یا چھوٹے ہو پڑھا چا بابا ہکوینڈ اجازت نیم دیو ملک جی پڑھا چا خان جی ہکوینڈ موہرہ لوینڈ پیا پڑھ دا تکلیف ریسان جنہ دے گھران تے غازی دل ہمیں ہاتھ بلاند کرو جتنے علماء لے دینو کرو الحمدللہ باکی فیشا جی پورا مجمع علماء لے دینو کرے تے کو حسین دی 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 شہدت دا باستے ایمین تے روم ناوی و سار دماتم ضرور کرے چا جا جی کہنا دی پہلا بھیرائے بھائی جان جے پھین دی کبر دے نشان مٹے نشان مٹا کیا دن میں دا اللہ میں غریب باکی راتے بابا خربت میں کیوں کی دوے رات رو کے آدن پاکر بچڑا ہر ملک دا ہر مذہب دا کانونے باکی راتے بابا کیڑا کانونے سیزاد سجاد بھیندی کبر دے جھنے رات رو کے خاندیا دن یہ کانونے کوئی قیدی جو مر بنے اونڈے سے بارا لہائے فیندن رات رو کے آدن مہر سیان